الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنانی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی آپ کسی خرابی کا ذکر کریں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے یہ ہوا کہ انسان جب مچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا سوچا کبھی آپ نے کیوں کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ دے اور مرانہ مانی ہے اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ دے جاتا ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق یہ سب کچھ تو ہم نے کیا 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 نہیں کیا ہاں مطن کا پر ہمارا بچ نہیں چلا کیوں اللہ نے ذمہ لیا ہوا اللہ ذمہ لیتا طورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی ہاں مہدی ایکسپوز کرے گا لیکن یہ بھی سب لیے کہ حدیثیں میں نے سب پڑھی ہیں جو مہدی اور دجال اور یہودی کے بارے بائی ہیں میرا اپنا مانع ہے کہ یہودی سے براد وہاں مسلم یہودی ہیں یاد رکھئے جس یہودی کو ایکسپوز کریں گے وہ مہدی یہ مہدی قتل نہیں کریں گے ایکسپوز کریں گے تو میرے اپنے اس طریقے بتا بھی میں نے سائے چیزیں پڑھی ہیں میری راہ یہ ہے کہ وہاں یہودی سے براد مسلم یہودی ہے وہ یہودی نہیں ہے اس کی تفصیل اگر آپ جانا چاہیں تو میں کسی اور میلیس میں بتا سکتا ہوں اس وقت میں یہی کہوں گا کہ حدیثوں میں جو آیا ہے یہودیوں کے قتل کی بات وہ قتل سے براد ایکسپوز کرنا ہے ان کو گذر نکاٹا نہیں ہے یہ دو باتیں میں ارد کر رہا ہوں کہ یہودیوں کے قتل کی جو بات ہے چاہے مسیح کو لے کر ہو ایک مہدی کو لے کر ہو تو وہ قتل نہیں ہے وہ وہ ایکسپوز کرنا ہے وہ اور دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہودی سے براد وہ یہودی نہیں ہیں یہی مسلمان ہیں جو یہودی بن چکے ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود نہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان آج ہیں دیکھ کے شرمائے یہود حدیث میں آتا ہے کہ تم سب میں سب یہود و نصارہ راستے پر چل پڑو گئے یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوھ کے بل میں گھج جاؤ گے تو حدیثیں بہت ساری ہیں کہ مسلمان یہودی بن جائیں گے بہت سی حدیثیں اس معاملے میں یہ کوئی شک نہیں ہے اس سے واضح طور پر حدیثیں موجود ہیں کہ بات کے زمانے مسلمان ہوتا ہے بگاڑ آئے گا اتنا بگاڑ آئے گا کہ وہی ان کے حالت ہو جائے گا یہودیوں کو حالت ہے تو وہ مسلمان بھی اپنے لوگ کہیں گے اور حقیقت میں یہودی بل چکے ہوں گے انہی کا ایکسپوس کرنے کے لیے مسیح و مہدی کا رول ہے کوئی قتل حصل کے بات نہیں ہے یہ کوئی جنگ ہوگی انہی کو قتل ہوگا وہ لوگ جو حقیقتاً یہودی بن چکے ہوں گے اوپر سے اپنے کو مسلمان زائد کر رہے ہوں گے ان کو ایکسپوس کرنے کا ایک رول ہوگا جو مہدی اور مسیح ادا کریں گے تو یعنی یہ قربے قیامت ہے قربے قیامت کے ٹائم میں ہم ہیں اور ہم سب کے سب اس فطرے دجال میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ایک بات جو ہے قول بہت ہے کہ کسی برائے کو جب تک تم پہچان ہوگی نہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ تم اس میں ملووس ہو جاؤں ہم کسی چیز کو برا نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں ملووس ہو سکتے ہیں ہمیں اس وقت یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں کو پتا ہے ہم کیا تھے ہم کیا ہیں اور کم کیا ہوں گے تم یہودیوں کو برا کیا ہے نہیں وہ ہم سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کو برا کہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جو وہ بلیو کرتے ہیں اس کو واقعی دل سے بھی اور عمل سے بھی بلیو کرتے ہیں تو مسلمانوں میں اگر کمزوری ہے تو ان کو ہم کیوں برا کہیں اس وقت تو میں نے ان کو یہ بات کیا کہ وہ اپنے عقائد کے ساتھ مخلص ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جو راستہ دکھایا ہے پتہ نہیں وہ یہ فلان دنیا آج کی دنیا ایسی ہو گئی آج فلان ہو گیا دنیا مارڈرن ہو گئی ہمیں شک اس پہ پڑ جاتا ہے جوکس اب بیان کیجئے گا جو اس وقت صورتحال ہے جس سے پوری قوم گزر رہی ہے یہ عذاب ہے فتنے کا دور ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اردگرد اس وقت اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری عذاب کے اندر مفتلا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری عذاب کے اندر مفتلا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا یہ اجتبارائی عذاب جو آتا ہے ایک تو ہوتا ہے ذلت اور مسکلت کی شکل میں جو نے مت علیہم الزلت والمسکرہ ان پر کمزوری اور کم حدمتی مسلط کرنی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر مختلف و مختلف مساکرز اور جو خون اور آگ کی بارشیں ہوتی ہیں اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم سے پہلے امت مسلمہ تھی بنی اسراہی our beloved prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم warned the ummہ that they would become just like the jews he stated what befell the children of israel will befell my ummہ step by step such that if there was one who had intercourse with his mother in the upin that there would be someone from among my ummہ who would do that indeed the children of israel س Jama ملوط کے بور سیکھو ڈیسی دیگر سکر ان کی سر کے بارے گا جانبی سنا ملوط کو در ایسی دیگر بور صلاحیر ملوط سے بڑا خفانت وأنا ملوط کو کنید محط کا تیلقہ پر ایسا کے برانے والے اور وزران کے بارے سرانوں کے علیے وزران نے اسے کاریت کی تک اور حضورﷺ کے آنے تک بھی ملکہ وہی شریعت تھی اب آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے جب تو اپنی کتاب اور سیدت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں انعامات سے نوازا لیکن جب انہوں نے دین کے مغاوت کی دین کی تعلیمات کو پسے پشڑا اور وہ جو ہے توہید کو چھوڑ کر مشرکہ ناوہام میں مطلع ہوئے اخلاقی زوال میں آئے تو پھر ان پر جو عذاب آئے ہیں وہ ایک عذاب کو میں نے بتایا ہے عذاب آئے ہمارے کے لئے اور دوسرہ اور باہو کے غرب من اللہ اللہ کا غرب جو آیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع زمانی کے کوئی چاریز پر اسمان حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع زمانی کے کوئی چاریز پر اسمان Dr. Isar Ahmad explains that the punishment came because of the rejection of حضرتیس علیہ السلام in the same way the muslims are being punished because they rejected the latter-day messiah جب ٹائٹس رومن جنرل نے دوبارہ برباد کیا یروشنم کو اور جو دوسرا temper بنا لیا گیا تھا اس کو بھی اس نے گرا دیا وہ گرا پڑا ہے second temper آج تک لوٹ سے پاکستان میں کیا ہو گیا اس وقت پاکستان جو ہے یعنی یعنی ہم آپس میں ہی مرنے مارنے پہ اتر گئے ہیں یا باہر کے انہ سے کئی لورنس آف عربیہ کود گئے ہمارے اندر ہمارے پاکستان میں کیا ہو گیا یہ دیکھئے میرے نظرین ایک تو وہ جو عمومی عذاب ہے صورت علیہ وآلہ وہ زلط وغمت کرنا وہ تو پوری عمت پڑے ڈاکٹر صاحب اس وقت اس وقت جو صورتحال ہے یہ کیا مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اس وقت تو اب جو مار رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دم توڑ رہا ہے اب کیسے فیصلہ ہو اسلام کیا کہتا ہے اس صورتحال کے بارے میں جب آپس میں مسلمان لڑ پڑے اور تیہ نہ ہو کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے یہ قرآن مجید کے اندر صورہ عنام میں آیت نمبر 65 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب یہ تین شکلیں ہوتی ہے یا تو آسمان سے کوئی نازل کرے یا زمین پھٹ جائے کوئی زلدلہ آ جائے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تمہیں دروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کی گردنے کاٹو اور کون بہاؤ یہ تیسری شکل کا عذاب بھی آجم پر ہے ذلت بھی ہے مسکلت بھی ہے اور جس طریقے سے ہم ہونے والا ہے وہ تو میں آپ سے حسن کر رہا ہوں کہ میں کھاپتا ہوں اب تجھے سوچتے ہوئے کہ کیا ہونے والا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَزْظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اب یہ ہے ان کی وہ خباستیں ان کے وہ ناشکریان ان کی وہ معاصیتیں ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے جو اگر آپ مرانہ مانے تو میں ارز کروں گا آج یہود پر اتنا اپلی کیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہیں زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ زِلَّتْ اور مَسْكَنَةُ کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی زُرِبَتْ عَقْئِهِمْ it was heated upon them the humiliation was heated upon them وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا کیوں ہوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا يَكْفَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهُ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُ اللہ کے نبیوں کو نا حق قتل کرتے رہے ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے ہیں جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشتہ کرتا ہے احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا ہے امام مالک کے کندھیں کھیچ دیا گیا مو کالا کر کے اور اوٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا امام و دار حجرہ شیخ احمد صرحنڈی جیل میں رہے سید احمد بریلی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہہ تیک کیا اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حج سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے اللہ نے تو اوچا مقام دیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو زلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گئے اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاغ ہے وہ امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے اللہ کی سنت بدلتی نہیں بل اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے اس تاریخ کو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جس مسیح امیدی نے آخری زمانے میں آ کر اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا کو بتانا تھا اور پھیلانا تھا اور مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر جمع کرنا تھا بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملانا تھا اس کا اعلان ہوا یعنی حضرت مرزا قلعان احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ میں ہی وہ مسیح معاود اور مہدی معاود ہوں جس کی خبر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور یوں آپ نے اپنی بیعت کا آغاز فرمایا اس وقت میں مسیح معاود کے ہی کچھ ارشادات پیش کروں گا جن میں آپ نے مسیح معاود کے آنے کی ضرورت زمانے کی حالت اور اپنے دعوے کے بارے میں بتایا ہے اور مختلف نشانات جو اس سے وابستہ تھے ان کے بارے میں اب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحہ نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا پس زمانے کی حالت متقاضی تھی کہ کوئی آئے جو اسلام کی ڈولت کشتی کو سمح لے لیکن بس کسیمتی سے مسلمان علماء کی اکثریت نے جو پہلے اس انتظار میں تھے کہ کوئی مسیحہ آئے اور بڑی شدت سے یہ انتظار کر رہے تھے لیکن آپ کے دعوے کے بعد اکثریت نے مخالفت کی اور عامت المسلمین جھوٹی کہانیاں سنا کر جھوٹی باتیں آپ کی طرح منصوب کر کے آپ کے خلاف اور آپ کی جماعت خلاف اس قدر بڑھگایا کہ قتل کے فتحے دیا جانے لگے بلکہ آج تک احمدیوں پر بعض ملکوں اور جبوں پر ظلموں اور بربریت دکھاتے ہوئے قتل و غارتگری کی ایسی حولناک مثالیں قائم کی جا رہی ہیں یا کی گئیں اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا گیا جن کا اسلام کی حقیقت جاننے والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اور کبھی ان سے ایسی حرکتیں عمل میں آئی نہیں سکتے جنگ چند چھونٹا لوگا کبھی کبھی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی تفیینا صلی علی محمد